بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ آپ لوگ مجھے یاد رکھتے ہیں اگر میں بھی لاگ نہیں کرتا کچھ چھٹی کر لیتا ہوں ناغہ کر لیتا ہوں تو آپ لوگوں کی طرف سے میسیجز آتے ہیں فون آتے ہیں ویٹس آئپ پہ ایبن ایکس پہ جسے ماضی میٹویٹر کہتے تھے اس پر بھی لوگ پوچھتے ہیں اگر را چلتے کسی صاحب سے ملاقات آجائے تو وہ بھی استفسار کرتے ہیں جناب کدھر غیب ہیں کیوں بھی لاگ نہیں کیا تو وہ معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا اب آتے ہیں جناب موضوعات کی طرف ایک تو خبر یہ ہے کہ نہیں اب آتے ہیں آج کے موضوعات کی طرف ایک تو یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن انسانی سمگلنگ میں ملابس ہے اور اس سلسلے میں جو خبریں چل رہی ہیں ان میں قصد تک حقیقت ہے اور جو خط لکھا گیا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے مجودہ سیکٹری کی طرف سے ایف وی اے کو وہ لکھنے کی نوبت کیوں آئی وہ ٹائمنگ بڑی ہے میں اس کی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر اکتریس اکتوبر جو ہے وہ آخری تاریخ ہے رضا کرانا طور پر جو پاکستان میں غیر ملکی غیر قانونی طور پر رہتے ہیں ان کی واپسی کے لیے کومن ایک ڈیر لائن مقرر کی ہوئی ہے اکتریس اکتوبر یعنی دو دن باقی ہیں اور جنہوں نے واپس جانا ہے انہوں میں زیادہ تار افغان ہیں اور اگر وہ واپس نہیں جاتے کتنے افغان غیر قانونی دور پر پاکستان میں رہتے ہیں اور اگر وہ واپس نہیں جاتے تو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا اقلاف کاروائی کیسے ہو سکتی ہے اور چیف آف آرمی ستاف جنرل آسم منیر صاحب اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں لکھنے سے پہلے ہم بات کریں گے ایک افسوسنا خبر ہے مولانا تارک جمیل جو مذہبی سکالر بھی ہیں اور کے صحت تک موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں ان کے صاحبزادے آسم جمیل کے حوالے سے آسم جمیل صاحب نے جناب خود کشی کر لی ہے اطلاعات کے مطابق اور اس کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ بھی پولیس کے پاس پہنچ گئی ہوئی ہے اور اس کو پی ٹی اے والوں نے بہت اچھالا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شاید انہیں قتل کر دیا گیا ہے اور قتل کرنے کی وجہ ظاہر ہے صرف اتنے لکھنا ہے کہ مولانا تارک جمیل کے صاحبزادے جو ہیں انہیں قتل کر دیا گیا ہے بغیرہ بغیرہ جو ان پر فائرنگ ہوئی ہے تو مولانا تارک جمیل اور عمران خان کا جتا لکھ رہا ہے اور مولانا تارک جمیل نے ان کے حق میں جو واضح و نصیت کی قوم کو وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے اور کسی حد تک مولانا تارک جمیل صاحب کی شخصیت اس حوالے سے متنازع بھی ہے ان کے بیٹے کا جو معاملہ ہے آسم جمیل صاحب کا تو پی ٹی اے والوں نے اس لیے وہ شور مچایا کہ وہ لگے ایسا خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ کہ شاید مولانا کی جو وابستگی ہے جا جو قلبی لگاؤ ظاہر ہوتا ہے ظاہر وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے اس کی وجہ سے شاید ان کے بیٹے کے ساتھ یہ کوئی سانیہ پیش آیا ہے ایسا نہیں ہے مولانا تارک جمیل صاحب نے فوری طور پر ٹویٹ کر دیا تھا اور انہوں نے اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر دیتی اور ساتھ ہی انہوں نے جی اس کو کہا تھا ہاتھ ساتھی اس کو وہ فات جو ہے انہوں نے کہا تھا اپنے خود ہی انہوں نے بتا دی جنہا ہاتھ سے کے تحت ایک خادصہ ہوا ہے خادصہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے لیکن اصل میں جو وہ خودکشی کی ہے آسم صاحب نے آسم صاحب ان کے جو مولانا تارک جمیل صاحب ہیں ان کے تین بیٹے ہیں جو سب سے بڑے ہیں وہ انہوں نے جو تلمبہ میں ایک درسگاہ بنائی ہوئی ہے مدرسہ اس کے وہ محتم ہے پریسپل کہہ لیں آپ دوسرے نمبر اور دوسرے نمبر پہ آسم جمیل صاحب کا نمبر تھا اور جو تیسری بیٹے سب سے چھوٹے وہ ان کے کاروباری معاملات تارک جمیل صاحب کے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ آسم جمیل صاحب ہیں یہ یویٹی سے یونیو سٹی آف انجینئر ہیں ان ٹکنالوجی لاہور سے فارگل تسکیل تھے گریجوئیٹ تھے انجینئر تھے اور یہ تلمبہ میں اپنا کاروبار کرتے تھے کاروں کا شوروم کاروں کے کاروبار سے بابستہ تھے اور کاروں کا شوروم بڑا شوروم وہ کہتے ہیں ان کا تھا یہ کافی عرصے سے نفسیاتی مسائل کا شکار تھے اور ڈپریشن میں چلے جاتے تھے کہتے ہیں اور بڑی بہکی بہکی باتیں کرتے تھے جیسے ایک مجید شخص کرتا ہے اور جو سوشل میڈیا میں تصویر ہے ان کے اپنے والد صاحب کے ساتھ اس میں بھی یہ تھوڑا تھا لگ رہا ہے کہ ذنی طور پر کوئی ان کے مسائل ہیں اور اسی ڈپریشن میں یا اسی نفسیاتی مسائل کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کی ہے ابتدائی جو رپورٹ آئی ہے پلیس کی اس کے مطابق اور مولانا تارک جمیل صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ تصدیق کرتا ہے اس بات کی کہ جناب یہ انہوں نے خودکشی کی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ خادثاتی موت ہے تو وہ یہ پتہ چلا ہے کہ کسی جیم میں یہ ایکسرسائز کرنے گئے تھے اور وہاں پھر انہوں نے وہ جو دپریشن والا معاملہ ہوتا ہے نفسیاتی ایک مریض کا تو وہ پھر انہوں نے وہاں جو گارڈ تھے جو گارڈ تھا اس سے انہوں نے یہ پسٹول چھینہ اور اپنے سینے پہ انہوں نے گولی مار لی اور اب جو پیٹے والوں نے شور شرابہ کیا وہ میں نے بتا دیا کہ اس کی وجہ پیچھے کیا تھی کہ یہ حکومت پہ ملوہ ڈالا جائے کہ جناب کیوں کہ تارک جمیل صاحب اور عمران خان بڑے ایک دوسرے کے قریب ہیں اور مولانا تارک جمیل کے خلاف پہلے بھی کوئی حکومت جو ہے وہ کوئی اچھا رویہ اکتیار نہیں کیا ہوا پہلے بھی کوئی چند اکم قدمات ان کے خلاف کوئی نکواریشن نکواریاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں تو یہ جو ملوہ ہے اس کا حکومت پہ ڈال دیا جائے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب آر پیو صاحب جو ہیں وہاں کے ملکان کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو فوٹیج ہے ان کی جو گولی انہوں نے خودکشی کی ہے تو اس کی فوٹیج جو ہے وہ پلیس کو دستیاب ہوگی ہے مل گئی ہے جہاں وہ جم میں بھی اکتیار سائز کا رہی ہے اس کے بعد انہوں نے جو پسٹول چھین کے خود کو گولی ماری ہے تو وہ وہ کہتے ہیں اب دستیاب ہے تو جہدار ہے اگر وہ مل گئی ہے تو پھر تو یہ کسی بھی ڈالا نہیں جا سکتا کوشش انہوں نے کی ہے حتیٰ کہ مولانا تارک جمیل کے ٹویٹ کے بعد بھی یہ لوگ بعد نہیں آئے ادھر صدیق صاحب جو اچھے سے نامور وکیل ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے بھی یہی ٹویٹ کیا ہے کہ جناب ناملوم لوگوں کی فائرنگ سے مولانا تارک جمیل کے بیٹے جاں بھا اور بعد میں جب یہ مولانا کا ٹویٹ اس کے دو چار دس مل بعد آیا سامنے کہ جناب وہ تو حادثتی موت تھی تو پھر بھی وہ نہیں ٹلے انہوں کا جناب یہ دیکھیں ایک فوٹیج انہوں نے نکال کے لئے ہے یہاں وہ لوگ جو بندہ ہے وہ کمنٹری کر رہا ہے کہ جناب مولانا اکتارک جمیل کے بیٹے کو ناملوم افراد نہیں ہے کسی نے گولی مار کے ہلاک کر دیا ہے تو وہ کہے دیکھیں اب یہ فوٹیج تو یہ کہہ رہی ہے وہ سی سی ٹی وی کدھر جانا ہے بھائی سی سی ٹی وی بتا رہی ہے اس کی جو فوٹیج ہے وہ بتا رہی ہے کہ جناب انہوں نے خودکشی کی ہے ورلہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ جناب مولانا اکتارک جمیل کو اللہ تعالیٰ سبر جمیل عطا کرے اور جو مرہوم ہیں ان کی مقفرت فرمائے اور دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے سپریم کورٹ بار اسوسیشن کا اب جو وکلا کے ملک میں دو بڑے گروپ ہیں واقعی چھوٹے چھوٹے گروپ تو بہت سارے ہیں سیاسی جماعتوں کے ونگ بھی ہیں وکلا کے لیکن بڑے گروپ جو ہیں وہ دو ہیں ایک جس کو پروفیشنل گروپ کہتے ہیں اس کو حامد خان لیڈ کرتے ہیں اور حامد خان گروپ بھی اس کو رفیام میں کہا جاتا ہے اور دوسرا ہے انڈیپینڈن گروپ جسے آسمہ جہانگیر گروپ کہا جاتا ہے اور آسمہ جہانگیر کے انتقال کے بعد یہ ایسن بون آزم دیتارر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس کے کرتا درتا ہیں تو یہ جو موجودہ باڈی ہے سپریم کورٹ کی آبت زبیری صدر ہیں اور مختلف شبیر صاحب جو سکتی ہیں ان کا تعلق پروفیشنل گروپ سے ہے اچھا سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے جو الیکشن ہے نا وہ سر پر ہیں اکتیس اکتوبر کو اس حوالے سے بولنگ ہو رہی ہے اور جو سپریم کورٹ بار کے ارکان ہیں وہ نئی باڈی منتقل کریں گے تو اس سے چند دن پہلے یہ مختلف شبیر صاحب کی طرف سے خط جاتا ہے ایف آئی اے کو ڈی جی کو اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب پچھلے سال جنہی پچھلی باڈی جب تھی وہ جو پچھلی باڈی تھی وہ انڈیپینڈن کرپ سمتل کا لوگوں کی تھی وہ لگتے ہیں نا پچھلی باڈی جو ہے نا اس کے لیٹر ہیڈز جو ہیں وہ استعمال ہو گئے ہیں اور انتالیس لوگ جو وکیل نہیں تھے انہیں آسٹریہ کا ویزا دیا گیا ان لیٹر ہیڈز کی بنیاد پر تو تاثر یہ ملتا ہے اس خبر سے جناب پچھلی باڈی جو ہے شاید انہوں نے جیسے کہتے ہیں انسانی سمگنوں والا معاملہ پیسے بھی اسے لے کے بندوں کو باہر بیج دیتے ہیں تو وہ انہوں نے ایسا خبر سے یہ تاثر ملتا ہے گانا خبار میں خبر بھی چھپ گئی اس کی اور ان کو ان کا جو لیٹر تھا مقدر تشویر صاحب کا وہ بھی منتر ایام پہ آ گیا بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جناب یہ پچھلی باڈی جو ہے یہ اس ایسرا کا کام کر رہی تھی کہ بندوں کو باہر بیج رہی تھی اور وہ بکلا بھی نہیں تھے جنٹالیس لوگ تھے وہ مختلف شعبوں سے وبستہ لوگ تھے اور وہ گئے ہیں آسٹریہ کا ویزہ لے کے پھر ظاہر ہے جورپی یونین کے رکن ممالک جو ہیں اگر ایک ملک ویزہ دے دیتا ہے وہ خاص قسم میں ویزے کی تو پھر وہ دیگر جو جورپی ممالک ہیں وہاں بھی دورہ کر سکتے ہیں اور اس خط سے یہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ جناب انہوں نے یہ پکڑا ہے سکینڈل جو موجودہ باڈی ہے انہوں نے یہ پکڑا ہے لیکن یہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن سٹانٹ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ جو پچھلی باڈی ہے انہوں نے یہ سکینڈل پکڑا تھا انہوں نے انکواری شروع کی تھی وہ وہ پچاسی بندوں کا ایک گروپ لے کے گئے تھے مکلا کا اسی طرح کے ویزے پہ یورپ کے ٹور پہ اور پھر وہ اٹلی فرانس اور کئی ممالک میں وہ گئے تھے دورہ کیا تھا اور وہ پھر واپس آگئے تھے جنین کے جو اہدہ دار ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کہتے بارسو سیشن کے اہدہ داروں کی بات کر رہا ہوں تو پھر وہ سارے لوگ جائیں وہ واپس آگئے تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انتالیس لوگ گئے تھے وہ واپس نہیں آئے آسٹریہ کا ویزہ لیا اور پھر وہ وہاں سے غائب ہو گئے لیکن اگر اور سے خط ساتھ کو پڑے ان کا جو خط ہے مکتر فرشویت صاحب کا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ لیٹر پیٹ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ان پر کوئی دستخط نہیں تھے بغیر دستخطوں کے وہ بھیجے گئے آسٹریہ کو اور اب یہ تو آسٹریہ والوں کو سوچنا چاہیئے تھے ان کے سفارت خانے کو کہ جناب یہ کس کے دستخط ہو رہا ہے اور جو اس وقت پیشلی جو باڈی تھی اس کو جو سیکٹری ہیں ملک بسیم صاحب یہ مجھے انہوں نے بہت عرصہ پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک سکینڈل پکڑا ہے کہ ہمارے جو لیٹر پیٹ ہیں وہ جلی استعمال ان کا ہوا ہے جلی کسی لیٹر پیٹ تیار کیا ہے یا ہمارے لیٹر پیٹ استعمال ہوا ہے جو بھی ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پچاسی بندوں کا میں لے کے گیا تھا گروپ ہم لے کے گئے تھے باہر تو جب میں واپس آیا ہوں تو مجھے یہ پتہ چلا کہ سپریم کورٹ باہر کا ایک اور گروپ جو ہے وہ یورپ کے دور پہ چلا گیا ہے انتہالیس لوگوں کا تو وہ وہ کہتا ہے ہمارے تیار میں نہیں تھا تو وہ فوری طور پہ میں نے رابطہ کیا جو لاہور کا دفتر ہے اسوستیشن کا وہاں کہ جناب یہ کون لوگ ہیں اور کس کے کہنے پہ جا رہے ہیں تو انہوں کا جناب ہم نے تو کوئی لیٹر شیٹر نہیں لکھا اب یہ پتہ چلا انہوں کا میں یہ معاملہ کوئیٹی کے سامنے رکھا جو اگر بڑی ہے ان کی وہاں رکھا جناب یہ کون لوگ اور کیسے چلے گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ انکواری جو ہے جو میں نے شروع کی تھی مریاج بھی ان کے ساتھ بات ہوئی ہے مقتر اکتر شمیر جو مجودہ سکتے ہیں انہوں نے خط صحیح پتہ چل رہا ہے کہ یہ نہیں بتا کہ وہ کس نے استعمال کی ہیں اور انہوں نے مجھے جو ایک اور چیز بتائی ہے انہوں نے کہا کہ جناب جب باہر کس نے جانا ہوتا ہے بھی دوزوں کا معاملہ کو ہمارا وفق جاتا ہے تو پھر ایک ایک مہینہ خط اکتابہ چلتی ہے خط بھی لکھتے ہیں پھر ای میل بھی کرتے ہیں پھر ای میل پہ جواب بھی آتا ہے پھر انکواری بھی ہوتی ہے پھر وہ ویریفکیشن بھی کرتے ہیں سفارت خانے والے لیکن اس خط میں اس حوالے سے وہ کہتے ہیں ہمارا وہ جو ای میل افیشل ای میل ایڈریس ہے وہ استعمال ہوا اور نہ ہی آستیا کہ سفارت خانے نے ہم سے کوئی ویریفکیشن کی ہمیں میل کی خط لکھا وہ کہتے ہیں کوئی چیز ریکارڈ میں موجود نہیں ہے انہوانڈ بھیجائی نہیں ہے اب جو مکتر شمیر صاحب geschریب کا خط ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمب انہوں نے لاہور ہائی کورڈ بار سیسیشن کو یہ لکھا کہ جنب بیریفکیشن کے لیے لاہور ہائی کورڈ بار سے وہ وفد جا رہا تا ہے سپریم کورڈ بار سسرسیشن کا لاہور ہائی کورڈ بار کے تمام میمبر جو ہے وہ سپریم سپریم کورٹ بار کے رکون نہیں ہوتے ہیں سپریم کورٹ بار کے رکون تو وہ ہی ہوتے ہیں جن کے پاس سپریم کورٹ میں وقالت کا لسنس ہوتا ہے تو لہور ہائی کورٹ کو کیوں بیجھ جا گیا تو اب یہ کھلا ہے معاملہ کہ یہ لہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی جو افیشل ای میل ہے وہ استعمال ہوئی خط لکھنے کے حوالے سے تو ظاہر ہے جہاں سے میل کی گئی انہوں نے وہاں سے ہی ویریفکیشن کے لیے انہوں نے جوابی خط لکھ دیا جو بھی کیا تو اب یہ میں تو اس کو یہی کہوں گا جناب یہ صرف اس لیے کہ جناب پرانی باڈی جو ہے وہ بدنام کی جائے جناب وہ انسانی سمگلوں میں لفظ تھی اور ہم نے یہ بڑا بہت بڑا سکینل پکڑا ہے اور ہم نے ایف ای ایک معاملہ بیج دیا ہے یہ لیکشن کمپین کے لیے کریں گے نا کتیس کتبر لیکشن ہے جبکہ ح انکوائری جو ہے یہ پچھلی بار دینے شروع کی تھی اور بلک فظیم جو سیکٹری تھے وہاں انہوں نے جو کہا کہ میں نے ان سے متعدد مرتبہ جو کہا کہ میں انکوائری کر کے گیا ہوں یہ میں پینڈنگ پڑا ہوا معاملہ اس کا کچھ کریں تو ایک سال تک انہوں نے ٹکائے رکھا اور انتظار کیا کہ الیکشن قریب آئیں گے تو پھر اس ایشو کو اچھا لیں گے اور ایسا ہی ہوا اب باتن جناب جو پاکتان میں غیر قانونی طور پر لوگ رہ رہے ہیں ان کی واپسی کے لیے رضا کر پاکتانہ واپسی کے لیے حکومت پاکتان نے ایک ٹیڈ لائن مقرر کر رکھی ہے کہ اکتیس اکتوبر تک آپ لوگ واپس چلے جائیں اپنے ممالک میں جہاں جہاں ہیں اور ورنہ پھر یکم نومبر سے آپ لوگوں اختلاف کاروائی شروع ہوگی اچھا اب یہ کتنے لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پر پاکتان میں رہ رہے ہیں ان میں زیادہ تار افغان ہے کوئی سترہ لاکھ کے قریب جو افغان ہیں وہ پاکتان میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں جن کے پاس کوئی دستاوید نہیں ہے کوئی قاگت نہیں ہے بس پاکتان میں وہ رہ رہے ہیں آگے کسی طریقے سے اور پھر اس کے لیے کیا کریں گے وہ سترہ لاکھ لوگ جو ہیں اب تک جو واپس گئے ہیں رضا کرانہ طور پر ان کی تعداد جو بیس پچیز زار سے زیادہ نہیں زیادہ تیس ہزار ہوں گے وہ بیس پچیز زار لوگ ہیں جو واپس گئے ہیں باقی لوگوں گئے یا کیا کریں گے اتنے لوگوں کو کیسے گرفتار کریں گے کیسے واپس بیجیں گے افغان حکومتوں نے کیسے قبول کرے سوالات دہن میں آ رہے ہیں تو پھر جو اقوامی تردہ کی رپورٹ ہے نا اس کے مطابق جو پاکستان میں لیگل قانونی طور پر رہ رہے ہیں افغان ان کی تعداد جو ہے وہ بائیس لاکھ کے قریب ہے بائیس تیس لاکھ لوگ جو ہیں وہ کانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں باقی جو ہیں وہ پینتیس لاکھ کے راؤن آباؤٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ پینتیس لاکھ کے وہ سی لاکھ کی بھی کچھ لوگ تعداد بہت ہے وہ غلط ہے جو پینتیس لاکھ کے قریب تیس سے چاریس لاکھ کر لیں آپ جو افغان ہیں وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں ان میں سے بائیس لاکھ لوگ جو ہیں وہ قانونی طور پر پاکستان میں رہ رہے ہیں اور ان کا جو سٹیٹس ہے وہ اقوامی تردہ کی رپورٹ کی مطابق ان بائیس لاکھ لوگوں کا وہ مہاجر کا سٹیٹس ہے جب روسی فوجی افغانستان میں داخل ہوئی تھی تو اس وقت پاکستان میں افغان مہاجرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور پھر جب اگست دوزار اکیس میں امریکی انخلاح ہو گیا فوجیوں کا تو اس وقت کہتے ہیں کہ چھے سے آٹھ لاکھ لوگ بغیر کسی دستاویت کے بغیر کسی کاغذتوں پاکستان میں داخل ہو گئے اور یہی وہ کھاپکے کہیں اور پھر ان کے آر میں یہ بھی کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ دہشتگرد ہیں وہ بھی ان کے آر میں مہاجرین کے آر میں پاکستان میں داخل ہو گئے اور پھر جو پاکستان میں ان کی سرکرمی ہیں شدد صندوں کی اور دہشتگردوں کی اس میں بہت ساری لوگ ملبس ہیں اور پاکستان کی محیشت کے حوالے سے اور پھر ڈالروں کی سمکلن کے حوالے سے و چیزوں کی سمکلن کے حوالے سے مگواتے ہیں افغانستان کیلئے اور وہ کیا جاتی ہے ایک طائر اور مگواتے ہیں میں باہر سے درآمد کیے گئے ہوںوں گاڑیاں بھی نہیں ہیں اور اگلے ڈس سال تک اتنی گاڑیاں ہونی بھی نہیں جتنئے وہ آتے ہیں وہاں افغانستان سے باکستان میں سماغ لوگوں کے دوارہ وقت سا جانتے ہیں سماغوات کو دیکھنا ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے دل میں بڑی ہمدردی ہے ان لوگوں کے لئے پھر آپ دیکھیں یورپ میں بھی تو پاکتہ نہیں جاتے ہیں تو وہاں جا کے دیکھیں انہوں نے اتنے اتنے کاراوار سیٹ کر لیے ہوئی ہے وہ کانونی طور پر وہاں جاتے ہیں یا اگر غیر کانونی طور پر بھی گئے ہیں تو وہ کسی مرلے پر جب ان کی حکومت ان کو اجازت دے دیتی ہے وہاں رہنے کی پرمنٹ ویزا دے دیتی ہے پرمنٹ ریزیس دے دیتی ہے جب پاسپورٹ جاری کر دیتی ہے اور وہاں کے شہری دسلیم کر لیتی ہے تو اس کے جواد وہ ترکیش رکی جو بھی کرتے ہیں اس سے پہلے تو ان لیگل کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ اور وہ ان لیگل جب کر رہے ہوتے ہیں وہاں ریپورٹ بھی کر دیتے ہیں پکڑ کے ان لوگوں کو پکڑے بھی جاتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ آپ نہیں جوڑ سکتے اس کو حقوق انسانی کی تنظیم میں ان کو بڑی تکلیف ہے تھا کہ جو کمیامی دھدہ کی حقوق انسانی کی تنظیم میں اس نے بھی یہ کہایا کہ ان کو جو واپس بیجنے کا سکتے شروع کیا ہے وہ روک دیا جائے موتل کر دیا جائے بھائی میرے بات وہی کر رہے ہیں وہ انہوں نے پاکستان میں بڑی جان فشانی کے ساتھ کام کیا محنت کے بھل بھوتے پہ انہوں نے کاروبار سٹ کیے اور بھائی میرے جنہوں نے قانونی طور پر کاروبار سٹ کیے ہوئے ہیں ان کو تو کچھ کہہ نہیں جا رہا یہ تو جو غیر قانونی طور پر پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا یہ کہ غیر قانونی طور پر اگر کسی بندے نے کاروبار سٹ کیا ہوا ہے اور وہ غیر قانونی طور پر وہاں رہ رہا ہے چھپ چھپا کے جلی دستاویزات کی بنی آتے اسے کون سا ملک جو ہے وہ کون سا حکومت جو وہ برداشت کرتی ہے اچھے سیبنی سیبن میں جو پاکستان میں آئے تھے نا مہاجرین پاکستان نے انسانی ہمدردی کے تحت انہیں پناہ دی تھی پاکستان پاکستان انہیں عالمی قوانین کے تناظر میں جو کنیونشن کے تناظر میں انہیں پناہ دینے کا پابند نہیں تھا ہم نے رضا کرانا دور پر ان کی ہلپ کی تھی اور انیس سو کابن کا نائنٹین فیفٹی ون کا ایک مہاجرین کا کنیونشن ہے اور دوسرا انیس سو سٹسٹ نائنٹین سفٹی سیون کا ایک مہاجرین کا پروٹوکول ہے یہ ان دونوں کا پاکستان سگنیٹری نہیں ہے پاکستان نے دسکت نہیں کیے ہوئے پاکستان نے معنی نہیں ہوا اس کو جس کے تحت مہاجرین کو پناہ دی جاتی ہے وہ تو ہم نے انسانی ہمدردی کے تحت دی تھی تو اب پاکستان پر عالمی سطح پر کبانی ان کے تناظر میں یا کنیونشنز کے تناظر میں پاکستان پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا اچھا یہ اتنی بڑی تعداد میں افغان ہے غیر قانونی طور پاکستان میں رہ رہے ان کے خلاف کیسے کاروائی ہوگی لاکھوں لوگوں کیسے پکڑیں گے کیسے افغانستان کے سپلٹ کریں گے یہ سوالات ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو ان کو واپس بیجنے کا فیصلہ کیا گیا یہ نگران حکومت نے نہیں کیا یہ فیصلہ فوج کی طرف سے ہوا فوج نے جو فیصلہ کیا کور کمانڈرز میٹنگ میں یہ تیہ ہوا ہے ایک تو سمگلنگ روکنی ہے ہر حال میں روکنی ہے اور دوسرا یہ کہ جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم لوگ ہیں انہیں واپس بیجنے ہیں کہ اپنے ملک جاؤ ہزی بڑی تھوڑی مہمان نوازی کر کے دیکھ لی اور تسری ساڑے بڑی نہیں اور افغان حکومت سے بھی بار بار یہ مطالبہ کیا گیا اور وہاں سے بھی کوئی رسپونس جو ہے وہ صحیح رسپونس نہیں ملا اور جو پاکستان کے تحفظات تھے وہ دور نہیں کیے جا سکے اس کے بعد تانگ آ کر یہ فیصلہ کیا گیا اب ایک ورکشاپ تھی اور وہاں شریک ہوئے لوگوں کے ساتھ جو برکشاپ میں شامل لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی کپشاپ بھی ہوئی بات بھی ہوئی سوالات کے جواب بھی دیئے ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو سمگلنگ ہے نا پاکستان سے جو مال گزر کے جاتا ہے افغانستان وہ سمگلنگ ہم نے ہر حال میں روک رہی ہے جو بھی ہو جائے اور وہ بڑی حد تک کس میں کامجاب ہیں اور دوسرا ڈالروں کی سمگلنگ تو رک گئی ہے اس لیے تو ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ نیتی آیا ہے اور ڈالر جا رہے ہیں زیادہ زیادہ افغانستان میں یار وہ میں نے ایک مہون بھی بتائی تھی کہ ڈیلی کتنے ڈالر جو ہیں وہ افغانستان اور دوسرا یہ کہ جو غیر قانونی طور پر باکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو واپس بیجنا ہے اور حافظ صاحب جو ہیں آسم منیر صاحب جنرل آسم منیر صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نگران حکومت کے دور میں یہ جو کام ہے یہ مکمل کرنا ہے تاکہ آنے والی سیاسی حکومت ہے وہ ملک کے حوالے سے ملکی محشد پہ ملک کی ترقی کے لیے کام کرے یہ جو دو چیزیں ہیں یہ انہوں کو کرنا پڑے یہ ان کا پلان ہے تیفہ فارمی ستاف کا اور اب جو آپریشن والی بات میں کروں گے اتنے بہت زیادہ تعداد میں لوگوں خلاف کاروئی کیسے ہوگی تو انہوں نے چاروں صبحوں میں انہوں نے کوئی ہولڈنگ سینٹرز یا خراستی مراکت جو ہیں وہ قائم کر دی ہیں اور تمام لوگ جو ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ پنجاب حکومت سندھ ملوچستان اور کے پی کی حکومتوں کے پاس پہنچ کیا ہوا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں اور کہاں بیٹھے ہو گئے پورا پلان جو ہے وہ تیار ہے ایک دم ہی دس لاکھ لوگ نہیں پکڑے جانے یہ ہزاروں کے تعداد میں پکڑ کے حراستی مراکتوں رکھے جائیں گے اس کے بعد پر پراسس کر کے انہیں قانونی پراسس جو بھی ہوگا انہیں افغانستان منتقل کر دیا جائے گا یہ ان کا پلان ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہنے والے کہ نگران حکومت کے دور میں یہ اپریشن جو ہے یہ مکمل کیا جائے گا اور آنے والی جو سیاسی حکومت ہو منتقل حکومت ہو اسے کم از کم ان دو ایشوز سے نمٹنا نہ پڑے وہ اس سے بریت زمعہ ہو اور پھر وہ اپنا تمام دھیان جو ہے وہ ملک کی ترقی کی طرف لگائے یہ پلان ہے آسا منیر صاحب اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے وہاں کہ جنب میں تو جمہوریت پسند ہوں اور میں جو بھی اکومت منتقل ہوگی اس کے متحت رہ کے کام کرنا پسند کروں گا یعنی سیاسی حکومت کے متحت کے طور پر کام کرنا مجھے پسند ہے یہ آسا منیر صاحب نے کہا ہے اب دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ دوارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم سب پر مربان رہے اللہ حافظ مجھے پر مربان رہے اللہ حافظ